بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں پیس نولی ٹی وی اور آج کی ویڈیو میں آپ کو خوش شام دے ناظرین آج کی ویڈیو میں ہم آپ کے ساتھ بارہ ایسے عمال شیئر کریں گے جن کے کرنے سے ہمارے جسم میں منفی طوانائیوں کا خاتمہ ہوگا اور ہمارے شیعتین کمزور پڑ جائیں گے ناظرین عرب کے مشہور عالم ڈاکٹر آید بن عبداللہ القرنی نے یہ بارہ باتیں ہم سے شیر کی ہیں جو ہم آپ تک پہنچا رہے ہیں نمبر ایک بیت الخلا کی صفائی پر کوئی سمجھوتا نہیں اور بیت الخلا کو مستقل بنیادوں پر ساس اترا اور بدبو سے پاک رکھئے نمبر دو رات کو سونے سے پہلے لیٹرین کو ساف رکھنے کا احتمام کیجئے یعنی آپ کا باشروم اچھی طرح ساف ہونا چاہیے نمبر تین بیت الخلا کا دروازہ ہر وقت مستقل بنیادوں پر بند رکھنے کا احتمام کیجئے نمبر چار بیت الخلا میں کپڑے اتار کر لٹکے نہ رہنے دیجئے ایک رات کے لیے لٹکے رہنے والے کپڑوں میں جتنی منفی توانائی بھر جاتی ہے اس کا خاتمہ تقریباً ناممکن ہوتا ہے کم از کم بہتر گھنٹے دھوپ میں لٹکانے سے کچھ خلاصی ممکن ہے نمبر پانچ میلے کپڑوں کو ہمیشہ بیت الخلا سے باہر کسی ٹوکری میں رکھنے کا احتمام کیجئے نمبر چھے بیت الخلا میں کبھی اتر نہ رکھئے اور نہ ہی اس میں خوشبو وغیرہ کا استعمال کیجئے نمبر ساتھ بیت الخلا میں رونے سے سخت گریز کریں ایسا کرنا شیعتین کو کھلی دعوت دینا ہے کہ وہ آپ کے جسم میں داخل ہو جائیں یا وہ آپ کے جسم کو جھکڑ لیں علاوازین رزق یا شادی میں دیر ہوتی چلی جاتی ہے زندگی میں مشکلات بڑھتی جاتی ہیں بغیر سبب غم افسردگی کا احساس ہوتا ہے اور مختلف بماریاں حتیٰ کہ میرگی تک ہو سکتی ہے نمبر آٹھ ہر تیسرے دن اپنے گھر کے دروازے اور کھڑکیاں کھولیے اور گھر میں سورہ بکرہ کی ریکارڈنگ چلائیے آپ کو مزات خود اپنے اور اپنے گھر والوں میں بہتری محسوس ہوگی حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرمان کے مطابق گھر سے شیعتین اور جالہ سین کو بگانے کے لیے کلونجی کی دھونی دیجئے نمبر نو گھر میں جگہ جگہ شیشے عویزان نہ کیجئے گھر میں ایسی جگہ نہ بیٹھئے جہاں سے ابھی کوئی اٹھ کر گیا ہو نمبر دس جاگنے پر لمبی لمبی سانس لیجئے اور اٹھتے ہوئے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھئے نمبر گیارہ رات میں سونے کا ایک مشتقل وقت مقرر کر لیجئے اور سونے سے پہلے سورہ ملک کی تلاوت کبھی نہ چھوڑیے یہ سورت عذاب قبر سے حفاظت کا ذریعہ ہے نمبر بارہ نماز کے بعد آیت القرصی کی تلاوت سے آپ اور جنت درمیان صرف موت کا حائل ہونا باقی رہتا ہے اس لیے ہر فرض نماز کے بعد آیت القرصی پڑھنا کبھی نہ بھولئے اللہ تعالی ہمیں ان تمام ہدایات پر عمل کرنے کی توفیق اتا فرمائے اور ہمارے لئے آسانیہ پیدا فرمائے اور ہمیں آسانیہ بانٹنے کا شرف اتا فرمائے امید ہے آپ کو آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی میرے چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولئے گا اس ویڈیو کو اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کیجئے اپنا خیار رکھے گا اللہ حافظ و ناست